اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج کا ویلک جی یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو آج ہے جی ٹویل ف اکتوبر تو ہم لوگ جو ہیں کبستان جانے کے لیے آئے تھے تو یہاں پر بس ہم لوگ جو ہیں پہنچ گئے ادھر آس پاس ہی ایریا میں رہتے ہوتے تھے تو پہلے ایک شفٹ ہوا پھر ساتھ ہی سارے الگ الگ ایریا میں چلے گئے اور ویسے بھی آج کل اتنی بیزی روٹین ہے سب نے واپس جانا تھا تو پھر انہوں نے کہا یہاں پر ہی ہم لوگ جو ہیں ٹائم تھوڑا بہت سپنٹ کر لیتے ہیں اور ویسے بھی جتنا ہمارا یہاں پر ٹائم شروع سے ہم تو چھوٹے ہوتے تھے تو نانیمی کے گھر یہاں آیا کرتے تھے پارک میں جایا کرتے تھے تو بس کہا کہ گھوم بھی لیں اور تھوڑی یادیں بھی تازہ کر لیں ہم لوگ تو ساتھ میں میری چھوٹے کزنز بھی آئے ہوئے تھے پھر ہم لوگ جھولوں پہ چلے گئے یہ بچہ دیکھ رہا جی یہ چھوٹا سا بچہ جو ہمارے پاس گھوم رہا تھا جس جھولے میں ہم جا رہے تھے اس کا دل کر رہا تھا وہ لے تو اس کے بعد اپنے پاپا کو وہ تنگ کرتا تھا تو پہلے تو اس نے پینگ اپنے پاپا کو کہا کہ مجھے جھولائیں پھر اس کے پاپا نے جو ہے اس کو بھی کہا کہ چلو اب تم آلی باری اب تم مجھے پینگ جھولاؤ اس کے بعد بچہ ہمیں دیکھ کے سلائٹ کی طرف آ گیا تو یہاں پر بچے کو اس کے پاپا کہہ رہے ہیں بیٹا آپ چھوٹے ہو آپ چھوٹی والی سلائٹ پہ ہو تو وہ مان نہیں رہا تھا تو بس ہم لوگ پھر نکل پڑے تھے اور یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میری نانو کا گھر یہاں پر ہوا کرتا تھا اس کے بعد جی ہم لوگوں نے جانا تھا مارکیٹ تو وہاں پر جی میں ویڈیو بھناتے بھناتے رک گئی کیونکہ جو ہے لیڈی مجھے گھونے لگ پڑی تھی تو ہم لین لینا تو کچھ نہیں تھا لیکن میں نے جو ہے بوڈی سپٹے مجھے اچھے لگے تو میں نے لے لیے تھے تو یہاں پر جی شام ہو چکی تھی اور اب تو گھر میں جاتے جاتے فورٹی منٹس یا گھنٹہ تو لگی جاتا ہے کیونکہ ٹرافک بھی ہوتی ہے اور ویسے بھی نہ اب سب کافی کافی دور ہو گئے تو بس ہم لوگوں نے جاتے جاتے جو ہے یہاں سیور فوڈ پہ آئے تھے کہ ہم لوگ کچھ کھانے کے لیے پیک کروا لیں اور شاتی جو ہے ہم لوگوں نے کھالی تھی آئیس کریم کیونکہ بڑا دل کر رہا تھا تو یہاں پر جی میں اپنی کزن کو کہہ رہی ہوں کہ کھول کے دکھاؤ تو یہاں پر وہ کھو رہی ہے اس کے بعد جی ہم لوگ گھر آگئے تھے تو میں نے اپنے پاپا کو کھانا دینا تھا تو ساتھی جو ہے ہم لوگ یہ لے کر آئے تھے تو یہ بھی نکال لیں گے اور شات ہم نے روٹیاں بنا لی تھی پہلے تو اس رائز کے اندر تو دو شامی ہوتے ہوں اور چکن پیس ہوتا ہے پہلے چکن پیس تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا لیکن اب پتہ نہیں انہوں نے سائز چھوٹا کر دیا یا ہم لوگ انہیں تو پہلی دفعہ ایسے لیا ورنہ ہمارے گھر میں مطلب کے بھائی وغیرہ یا مامو ایسی لایا کرتے تھے ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے جو ہے پیس کا سائز چھوٹا کر دیا ہے کیونکہ پلیٹ کی جو تھی کوانٹریٹی رائز کی تو بالکل ٹھیک تھی تو خیر جی بس پہلے میں نے سوچا تھا کہ نیکس ٹے بھی تھوڑا بہت ولوگ کر کے جو ہے اس میں ڈال دوں کی کیونکہ یہ کافی مطلب کہ شوٹ ہو رہا تھا لیکن پھر میں نے اگلے دن کچھ بھی زیادہ ریکورڈ وغیرہ نہیں کیا گھر کے کام تھے تو وہ بس ویڈیو بنانے لگو نا تو کام زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں اور یہیں پر میری ویڈیو کا انڈ ہوتا ہے